ہاردک پانڈیا مائچ کی شروعہ تھی بھارتی گرگٹ ٹیم کے ٹوس ہارنے کے ساتھ ہوئی تھی لیکن دلی کے میادان کی باؤنڈری پہت چھوٹی ہے تو اگر بلے بازی بھی ملی تو کیا حرص تھا ہمارے کھلاڑیوں نے بھی آ کر پاور پلے میں ٹیم کو پچاس کے پر مہنچایا مانا کی گائک وڈ تئیس رن پر آؤٹ ہو گئی تھے لیکن اس کے بعد شن کشن کے چھتیس رن ہو شریل سیر کے چھتیس رن ہو ان دونوں نے مل کر ٹیم کو ٹیڑسو تک مہنچا دیا اور پچھے کچھے کام کو پورا کیا دوستو رشیب پاند وہاردک پانڈیا نے ان دونوں پلیٹس نے مل کر ٹیم کو پڑی تیری سے دوستو کے پار نہیں پہنچایا بلکہ دوستو گیارہ تک مہنچا دیا اس بیچ پانڈیا کے بلے سے بارہ گیندوں میں ہی کتیس رن نکلے تھے بات کریں اگر رشیب پاند کی تو وہ بھی دوستو سولہ گیندوں میں دونوں کی اسی پارٹنرشپ نے پورے میچ کو بدل کر رکھ دیا تھا کیونکہ دوستو بھارتی ٹیم دوستو گیارہ تک مہنچ گئی تھی دوستو بارہ کا لکشے مطلب کی جیت نشیت نظر آ رہی تھی لیکن ساؤت ایفریقی ٹیم کی کھلاڑی مانو اور جیتنے کے مقصد سے ہی میدان میں اترے تھے آ کر دوستو پاور پلے میں بھلے ہی بہووما بھی آؤٹ ہو گئے پیٹوریاس بھی ایک پیویلین چلے گئے تھے لیکن ملر دہ کلر نے آج وینڈر ڈیوسن کے ساتھ مل کر میچ کو ختم کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی چھالیس گندوں کے اندر ہی پچھتر رن ٹھوک دیا تھے دوستو وینڈر ڈیوسن نے سات چوکے اور پانچ چھکے لگائے تو وہیں ملر کون سا پیچھے تھے پانچ چھکے تو وہیں چھ چھوکے لگائے تھے اکتیس گندوں میں چونسٹ رن لگائے اور ٹیم کو ساتھ ویکٹ کے اندر زیتا دیا لیکن دوستو بھارتی ٹیم کی اتنی بڑی ہار کے بعد پانڈیا بھی پوری طریقے سے بوکلا چکے ہیں اور اپنے ٹیم کی ہار پر الٹا پنت اور شریز ایر کی گلتی نکالتے ہوئے پانڈیا نے کیا کہا چلیے آپ کو بتاتے ہیں دوستو آپ کو بتاتے کہ میچ میں ہار کے بعد ہاردک پانڈیا نے اپنے بیان میں کہا جو واقعی میں ایک شرم ناکھار ہے جس طریقے سبھی کھلاڑیوں نے مل کر بلے بازی کریں سوچا نہیں تھا اتنی بوری طریقے سے ہماری ٹیم ہار جائے گی مجھے لگتا ہے ہم نے زیادہ ہی ہلکے میں لیا ساؤت ایفری کی ٹیم کو اور شاید اسی لئے ساؤت ایفری کی ٹیم نے ہمیں یہ سبق بھی سکھایا ہے کہ ٹیم چاہے جو بھی کیوں نہ ہو سامنے بھلے ہی آپ نے آئی پیل جیتا ہو لیکن آپ دو سو بارہ رنڈ کا لقشت دے کر بھی کسی بھی ٹیم کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ جیتے گی نہیں اس مقابلے میں گیندبازوں نے ضرور سے زیادہ رنطہ لٹائے ہی ساؤت ایفری سیئر کا وہ کیٹ جو وینڈیڈیو سن کا تھا جو ہمیں ٹائس رنڈ پر ان کا وگٹ دلا سکتا تھا وہی کیٹ جھوٹ گیا تو بھلا جیت کیسے ممکن ہوتی تو اس مقابلے میں ہم سے بہت گلتیاں ہوئی ہیں انت نے بھی نئی نئی کپتانی سنبھالی ہے مجھے امید ہے کہ اگلے مقابلے میں ہماری ٹیم کے باقی کھلاڑی اور خاص سور پر گیندباز یہ گلتی نہیں کریں گے جس کے چلتے ہم سیریز میں نہ صرف کمبیک کریں گے بلکہ اپنے ٹیم کو جتاکر بھی دکھائیں گے سو ہارتک پانڈیا کے نظریے میں تو پانڈیا نے نئی نئیویلی کپتانی سمالی ہے شرے سیر کی گلتی رہی اور گیندبازوں نے بھی زیادہ رنٹا دیئے یہی کچھ کارن تھے جس کے چلتے ٹیم ہار گئے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے آخر کار وہ کارن کیا بنا جس کے چلتے ٹیم دو سو بارہ کا لکشے بھی دے کر بھی نہیں جیت پائی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا سو بھارتی ٹیم کو ہارانے کے بعد بھی اب بھی ملر کے مند میں امران ملک کا ڈر ستا رہا ہے اور جیت کے بعد انہوں نے امران کی واپسی پر اسے کھلانے پر کیا کہا آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے امران ملک کو کھلانا چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو سوت ایفریقی ٹیم کے خلاف پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ ہماری ٹیم سات وکٹ کے اندر سے ہار چکی ہے میچ کی شروعاتی بھارتی گرگٹ ٹیم کے ٹوس ہارنے کے ساتھ ہوئی تھی لیکن دلی کے میدان کی باؤنڈری پہت چھوٹی ہے تو اگر بلے بازی بھی ملی تو کیا حرص تھا ہمارے کھلاڑیوں نے بھی آ کر پاور پلے میں ٹیم کو پچاس کے پار پہنچایا مانا کی گائک وڈ تئیس رن پر آؤٹ ہو گئی تھے لیکن اس کے بعد شن کشن کے چھتیس رن ہو شریل سیر کے چھتیس رن ہو ان دونوں نے مل کر ٹیم کو ٹیڑسو تک پہنچا دیا اور پچھے کچھے کام کو پورا کیا دوستو رشب پند وہاردک پانڈیا نے ان دونوں پلیئرز نے مل کر ٹیم کو بڑی تیری سے دوستو کے پار نہیں پہنچایا بلکہ دوستو گیارہ تک پہنچا دیا اس بیچ پانڈیا کے بلے سے پارہ گیندوں میں ہی کتیس رن نکلے تھے بات کریں اگر رشب پند کی تو وہ بھی دوستو سولہ گیندوں میں انتیس رن جڑ گئے دونوں کی اسی پارٹنشپ نے پورے میچ کو بدل کر رکھ دیا تھا کیونکہ دوستو بھارتھی ٹیم دوستو گیارہ تک پہنچ گئی تھی دوستو بارہ کا لکشے مطلب کی جیت نشیت نظر آ رہی تھی لیکن ساؤت ایفریقی ٹیم کی گھلاڑی مانو اور جیتنے کے مقصد سے ہی میدان میں اترے تھے آ کر دوستو پاور پلے میں بھلائی بہووما بھی آؤٹ ہو گئے پیٹوریاز بھی ایک پیویلین چلے گئے تھے لیکن ملر دکیلر نے آج وینڈر ڈیوسن کے ساتھ مل کر میچ کو ختم کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی چھالیس گندوں کے اندر ہی پچھتر رن ٹھوک دیا تھے دوستو وینڈر ڈیوسن نے ساتھ چوکے اور پانچ چھکے لگائے تو وہیں ملر کونسا پیچھے تھے پانچ چھکے تو وہیں چھ چھکے لگائے تھے اکتیس گندوں میں چونسٹ رن لگائے اور ٹیم کو ساتھ وکٹ کے انتر زیتا دیا لیکن دوستو بھارتی ٹیم کے خلاف جیتنے کے باوجود بھی آپ کا بتا دے کہ ملر دک کلر نے یہ بیان میں صاف کر دیا ہے کہ عمران ملک ان کے سامنے ہوتے تو جیتنا تھوڑا کٹھن ہو جاتا جہاں دوستو آپ کا بتا دے کہ بھارت کو ہرانے کے باوجود بھی ملر نے عمران ملک کو یاد کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دلی کا یہ میدان بہت چھوٹا ہے یہاں کی پاؤنڈریز بہت زیادہ چھوٹی ہے ایسی آؤٹ فیلڈ جو کہ دوسری اننگز میں زیادہ بہتر ہو جائے وہاں پر کھیلنے کا مزا ہی کچھ اور ہے دوسری اننگز کے لئے بہت زیادہ انکول تھی اسی لئے گیندے ہمارے پالے میں بڑھتی رہیں اور ہم بڑے شوٹ لگانے کا پریاز بھی کرتے رہے اور اس میں کامیاب بھی ہوئے یقیناً طور پر دو سو گیارہ کا لکشے چیز کرنا اپنے آپ میں بہت پڑی بات ہے اور خوشوں کے ہماری ٹیم یہ کارنامہ کر بھی پائی ہے ہم نے میکسیمم رن تیز گیندبازوں کے آگے لگائے لیکن اگر یہی کارنامہ امران ملک کے سامنے کرنا ہوتا تو شاید تھوڑی دکت آ سکتی تھی کیونکہ میں اب سبھی کو بتانا چاہوں گا کہ امران ملک کی رفتار سے میں پرسنلی روبرو ہو چکا ہوں ان کی رفتار میں وہ دھار ہے جو کسی بھی ٹیم کو گھٹنوں کے بال جھکا سکتی ہے میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر امران ملک بھاردی ریم میں آتے ہیں تو ہماری ٹیم کے خلاف وہ کڑاٹ کمپٹیشن ثابت ہوتے شکر ہے وہ فلال بھاردی ریم کا حصہ نہیں ہے امید ہے کہ ہماری ٹیم اگلے مقابلے کو بھی جیت کر سیریز میں ایک اور بڑا دھاصل کرے گی دوستو یہ تو صاف ہو چکا ہے کہ امران ملک میدان میں ہو یا نہ ہو ان کا خوف ضرور ہے پر انتو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے دوسرے ٹی ٹی میچ میں نے کھلانا چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو شریح سیر کی کلتی تو بھاری پڑ ہی گئی لیکن کیسے چار سو رن بن گئے ایک ہی ٹی 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 میچ میں اور دوستو بارہ کا لکشے دے کر بھی بھارت ہار گیا یہ سب تو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے دوستو بھارت اور سہت افریقہ کی ٹیم کے بیچ میں آج سے پانچ میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز کا آگاز ہو چکا ہے آپ کو بتا دے کہ سیریز کا آگاز بھارت کے خلاف ہوا میچ کی شروعات ہوتی ہے پانت کے ٹوس ہارنے کے ساتھ اور ٹیم کو پہلے بلے بازی کا نیوتہ ملتا ہے دوستو پینسٹ میٹر کی باؤنڈری والے اس میدان میں جب بھارتی ٹیم اترتی ہے تو بڑا لکشے بنانے کے مقصد سے اترتی ہے اور اس میں کامیاب بھی ہوتی ہے آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کے پاور پلے میں ساٹھ سے زیادہ رن ہوتے ہیں مانا کہ رتراج گائکورت تیز رن پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اشان کشن کے 48 گیندوں میں چھتہ رن ٹیم میں ایک نئی جان فونگ دیتے ہیں جاتے جاتے شریح سیئر بھی بڑی تیری سے چھتیز رن بنا گئے لیکن دوستو اصلی مزہ تو آیا میدان میں انتیم پلوں میں پانڈیا اور پنت کی بلے بازی کو دیکھنے میں اشان کشن اور شریح سیئر مل کر ٹیم کو بھلی ڈیڑھ سو تک لے گئے تھے لیکن اس کے بعد جس انداز سے ان دونوں کھلاڑیوں نے ٹیم کو دوستو و دوستو کے پار پہنچایا وہ کافی زیادہ اچھا تھا پرانے عرصے کے بعد جب پانڈیا میدان میں اپنی لیم بلے بازی کرتے نظر آئے تو پورے سٹیڈیم میں ان کا نام گوجھ اٹھا پارہ گیندوں میں تین چھکے چڑے اور دو چوکے لگا کر اس کھلاڑی نے لگ بک تین سو کے سٹرائک ریٹ سے اکتیس ہر رن بنا دیئے تھے اتنا ہی نئی دوستو آپ کو بتا دے کہ پانڈیا کا خوب ساتھ نے بھایا انتیم پلوں تک بلے بازی کرتے ہوئے دوستو پانڈ نے بھی لگ بک سولہ گیندوں کے اندر اکتیس رن بنائے انہوں نے بھی اپنے بلے سے دو چوکے و دو چھکے نکالے اپنی ٹیم کے لیے اور دونوں کھلاڑیوں کے بل پر دوستو ہماری بھارتی ایک رگر ٹیم دو سو گیارہ تک پہنچ گئی تھی یعنی کہ دو سو بارہ کا لکشے دیا گیا ساؤت ایفری کی ٹیم کو ٹی ٹوینٹی کے لیے آج سے دوستو یہ ایک بہت بڑا لکشے ہے اور اتنے بڑے لکشے کو چیز کرنے کے لیے کوئی ایک آدھی بڑی پاری نہیں بلکہ بڑی پاریوں کے ساتھ بڑی بڑی پارٹنرشپ بھی چاہیے ہوتی ہیں واقعی میں ماننا پڑے گا آج ساؤت ایفری کی ٹیم اور ان کے جذبے کو جس طریقے سے انہوں نے چیز کیا جو اپروچ ان کے کھلاڑیوں نے اپنا آئی اس سے بھارتی کھلاڑیوں تو کیا بھارتی فینس کو بھی سیکھ مل گئی ہوگی دوستو چیز کرنے اتری ساؤت ایفری کی ٹیم کی شروعات اتنی تابڑ توڑ تھی کہ پاورپلے میں ٹیم کا سکور سٹھ کے پار جا چکا تھا بابوما سمیت ایک اور کھلاڑی کا وکٹ گرنے کے بعد تو وکٹ بھی گر گئے تھے لیکن ملر دکھلر نے جو شو دکھایا اور خاص صور پر وینڈیڈ ڈیوسر نے جو کمال کیا اس سے تو بھارتی بلے باز دیکھ کر بھی چوک گئے دونوں کھلاڑیوں نے ایسی آتیجی پاری کھیلی کہ مانو صدیوں سے انتظار کر رہے تھے بھارت کو دلی میں ہرانے کا دوستو وینڈیڈ ڈیوسر نے تو کمال ہی کر دیا پانچ چکے لگائے اپنی پاری میں سات چوکے بھی لگائے چھے آلیس گندوں میں ہی پچھتر انجھر دیت ہوئی ملر دکھلر کہاں کم تھے انہوں نے بھی تو پینسٹھن بڑی تیجی سے لگائے ماترکتیس گندوں میں دوستو دس کے سٹرائک ریٹ سے دوستو ملر نے بھی پانچ چکے بچار چوکے لگا دیئے تھے ان کی اسی رن ریٹ کی بودالت ہی ٹیم پاری کے بیسوں عور کی پہلی گیند پر جیت گئی اور دوستو بھارت کے دوستو بارہ رن کے لکشے کو بڑی آسانی سے چیز کر کے بھی دکھا دیا یہ اپنے آپ میں دوستو مثال ہے کسی ٹی ٹوینٹی میچ میں چارٹسو سے زیادہ رن بنے ہیں اور بھارت اتنی بری طریقے سے ہار گئے لیکن ہار کے بعد دوستو پنت بھی بخلا گئے اور اپنے بیان میں ٹیم کے کھلاڑیوں پر ہی پھڑکتے ہوئے کیا کہا چلیے آپ کا بتاتے ہیں یہ واقعی میں ایک بہت شرم ناخار ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اچھی بلے بازی کری چنوٹی کو سوکارا اور ایک اتنا اچھا لکشے سیٹ کر دیا تھا جس سے میچ کو ہم بہت آسانی سے جیت سکتے تھے لیکن سارا قصور کہیں نہ کہیں گیندبازی اور فیلڈنگ کا رہا مجھے رکھتا ہے کہ آج گیندباز یہ ٹھان کر آئے تھے کہ افریقی ٹیم کو جتانا ہے تب ہی تو ہمارے بیس سے بیسٹ گیندبازوں نے بھی ضرورت سے زیادہ نہ لٹا دیئے